سو فرنٹس آج کی ہمیں اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں یوکو بینک کی بیم یوکو یوپی ای موبائل اپلیکیشن کے بارے میں تو چلیے شروع کرتے ہیں آپ کا سواگت ہے میرے یوٹیوب چینل دیسنگ برادکاسٹ میں سب سے پہلے یوکو بینک کی اس یوپی ای اپلیکیشن کو گوگل پلے سٹور سے ڈاؤنلوڈ کر کے اپنے موبائل میں انسٹال کر لیجئے اور جو بھی ریکوائیڈ پرمیشن ہے اس کو آلاو کر کے آگے بڑھئے اس اپلیکیشن کو کھولنے کے بعد اس کو ٹیرمنٹ کنڈیشن اس کو ایگری کیجئے ایگری کرنے کے بعد یہاں پہ ایک سینڈ ایس میس کا بٹن آئے گا اس پہ کلک کیجئے آپ کے موبائل سے ایک ایس میس سے جائے گا اور آپ کا موبائل نمبر ویریفائیڈ ہو جائے گا اس کے بعد موبائل نمبر شو کرے گا اور اس کو پرسیڈ کیجئے پرسیڈ کرنے کے بعد نیکسٹ پیج کے اوپر آپ کا فرسٹ نیم آپ کا لاسٹ نیم جینڈر اور آپ کی جنم طریق آپ کی ای میل آئی ڈی اور نیچے آپ کی یو پی آئی کا ورچول ایڈرس اس میں آپ موبائل نمبر ڈال کے آگے پرسیڈ کر سکتے ہیں جہاں کوئی اور بھی نام رکھ سکتے ہیں اس کے نیکسٹ پیج کے اوپر آپ کو اپنی لاغن پین سٹ کرنی ہوگی اور دونوں میں سیم کیا رنگ کوئی بھی یونیک ڈال سکتے ہیں اس کے نیچے آپ کا جو کوششن ہے وہ آپ سیلیکٹ کر کے نیچے اس کا آنسر دے سکتے ہیں پرسیڈ پر کلک کرنے کے بعد آپ کا یو پی آئی کا ارجیسٹریشن پروسس کمپلیٹ ہو گیا ابھی جو آپ نے لاغن پین سٹ کی ہے اس کو اینٹر کر کے آپ اپنی یو کو بینک کی یو پی آئی اپلیکیشن کو اوپن کر لیجئے اوپن کرنے کے بعد اس کا کچھ اس طرح کا انٹر فیس کھولے گا جس میں نو الگ الگ پرکار کی اوپشن دی گئی ہیں سب سے پہلے ہم ایڈ بینک اکاؤنٹ پہ کلک کریں گے اپنا کوئی بھی کسی بھی بینک کا کاؤنٹ جو ہمارے اس موبائل نمبر سے ایٹ اٹیچ ہے اس وہ ایڈ اکاؤنٹ پہ کلک کرنا ہوگا ایڈ اکاؤنٹ پہ کلک کرنے کے بعد ہمارے پاس سبھی میمبرز بینک کی لسٹ کھول جائے گی اس میں سے ہم اپنی بینک کا نام سلیکٹ کریں گے جس بینک میں ہمارا اکاؤنٹ ہے جیسے کہ ہم فور اگزامپل سٹیٹ بینک آف انڈیا کا اکاؤنٹ کو سلیکٹ کرتا ہوں اور اس میں سے وہ میرا اکاؤنٹ کی ڈیٹیل فیچ کر کے یہ دیکھئے ایسے سامنے لے آیا ہے اس کے پر کلک کروں گا اور میرا یہ اکاؤنٹ اس یو پی اپلیکیشن میں ایڈ ہو جائے گا اس میں میں نے دو اکاؤنٹ ایڈ کر رکھے ہیں اب نیکسٹ اوپشن مینج ورچول ایڈرس پہ کلک کریں گے اور دونوں اکاؤنٹ میں اسے اوپشن پوچھے گا کسی ایک اکاؤنٹ پہ کلک کر کے اوکے کر دی دیئے یہاں پہ آپ اپنا ورچول ایڈرس مینج کر سکتے ہیں اپنے ساپ سے کچھ بھی رکھ سکتے ہیں اپنا موبائل امبر بھی رکھ سکتے ہیں اور اس کے نیکسٹ اوپشن ہے بینیفیشری لسٹ ہم یہاں پہ جس کو جس کو پیسہ بیچتے رہتے ہیں تقریباً ان کی بینیفیشری لسٹ ایک بنا سکتے ہیں ایڈ بینیفیشری بھی کلک کرنے کے بعد اس کا نام نک نیم جو اپنی طرف سے کچھ بھی رکھیں گے جو ہمارے یاد رہے گا اور اس کا فل نیم جیسا کی بینک اکاؤنٹ میں دیا گیا ہے اک ایڈ کرنے کے بعد اس میں بینیفیشری ٹائپ پوچھے گا کہ اس کا اکاؤنٹ کس پرکار کا ہے جہاں اس کو کس مادیم سے پیسہ بیجنے چاہتے ہیں فور اگزامپل اکاؤنٹ ٹائپ میں آئے گا اکاؤنٹ اس میں اکاؤنٹ اور خاتر سنکھیا پوچھے گا اور پھر موبائل موبائل نمبر سے ہم بیج سکتے ہیں جس موبائل نمبر اس کا بینک اکاؤنٹ سے ٹیچ ہے اور جہاں پھر ورچول ایڈریس جو ہم نے ابھی پہلے ایڈ کیا تھا اسی طرح جو سامنے والی پارٹی کا اس کا بھی کوئی ورچول ایڈریس ہوگا ہم وی پی اے کو ڈال کے اور اس کو پیسہ بے سکتے ہیں اور سیپ بھی کر سکتے ہیں بینیفیشری ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو کلک کر کے اس کو ایکٹیویٹ یا ڈی ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں یہ یاد رکھئے سر کہ ایکٹیویٹ کرنے کے بعد ہی ہم اس کو پیسہ بے سکتے ہیں مالی جی کل کو ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے تم اس کو اسی option میں جا کے ڈی ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد next option پی ہم کوئی مرچنٹ کو کسی کو پیمٹ کرنی ہے کسی کو کیورکوٹ سکین کر کے پیمٹ کرنی ہے تو پی پی جانا پڑے گا اگر اس کا کیورکوٹ لگا ہے جیسے کسی شاپ میں ہے تو اس کا کیورکوٹ ڈالیں گے اگر نہیں تو ہم اس کا یہاں وی پی ایڈرس ڈالیں گے جو بھی وی پی ایڈرس اس کا بنا ہوگا اگر ہم مینولی نہیں ڈالنا چاہتے تو جو ہم نے بینیفیشری ایڈ کیا ہے اس سے بھی اس کو بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور سینڈ منی پہ کلک کر کے اپنی UPI پہ انہیں انٹر کریں گے تو آپ کا پیسہ سامنے والے ارسیور کو اس کے خاتے میں ترنت کریڈٹ ہو جائے گا NFTRTJS کی طرح اس میں کوئی بھی ٹائمنگ نہیں لگتی اور نیچے ٹرانزاکشن سٹیٹس انکاری بھی دیکھ سکتے ہیں آپ نے کون سی ٹرانزاکشن کی ہے سیٹ UPI پین چینج UPI پین بھی کر سکتے ہیں نیو پین سیٹ کرنا ہے جہاں پھر پرانے پین کو چینج کرنا ہے آپ اپنے ATM کارڈ کے مادیم سے اس کو چینج کر سکتے ہیں اس کے لیفٹ سائیڈ میں اپشن ہے اپروو ریکویسٹ مان لیچے آپ اونلائن شاپنگ سائٹ میں کہیں پہ آپ نے پیمنٹ کرنی ہے اور آپ نے سیلیکٹ کیا ہے UPI UPI میں آپ اپنا ورچول ایڈرس ایڈ کریں گے اور جیسے ہی آپ ریکویسٹ کریں گے تو آپ کی یہاں پہ ریکویسٹ آ جائے گی اس کو آپ اس اپشن سے اپروو ارجیکٹ کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں دو نمبر اوپشن کولیکٹ پہ کولیکٹ اس لیے کام کرتا ہے کہ مان لیچے آپ نے کسی اپنے فرنڈ سے پیسے کی ریکویسٹ کرنی ہے تو آپ ہی شو اوپشن سے اس کا وی پی نمبر جہاں پھر موبائل نمبر ایڈ کر کے کوئی بھی اماؤنٹ ڈال کے اور نیچے ٹائمنگ جیسے تیس منٹ ایک گھنٹہ ایک آر جیسے جتنا نیچے دیا ہوا ہے ٹائم لائن پہ سیلیکٹ کر کے اس کو ریکویسٹ بے سکتے ہیں پیسے کی جیسے ہی وہ اپنے یوپی آئی ڈی اینٹر کر کے یوپی آئی کی پین اینٹر کر کے کرے گا اور آپ کے کھاتے میں پیسہ آ جائے گا اس کے بعد دوستو بیم یوپی آئی کی تین نمبر اوپشن بیلنس نیکواری آپ کے جو بھی کھاتے اس اپلیکیشن میں آپ نے ٹیاج کر رکھے ہیں جن جن بینک کے اس بینک کا آپ اپنا بیلنس ایک ہی اپلیکیشن میں چیک کر سکتے ہیں آپ کی یوپی آئی کی جو پین اس کو انٹر کرنے کے بعد اور جو بھی بیلنس ہوگا آپ کے اس سکرین کے اوپر وہ ریفرش ہو جائے گا پہلے والا بیلنس جو شو کرے گا وہ مطلب جو آپ نے پہلے کبھی اس کی انکواری کیا ہوگی تو وہ بیلنس اس میں شو کرے گا اس کے لئے آپ کو ریفرش اپشن پہ جانا ہوگا اور دوستو اس اپلیکیشن پہ سب سے نیچے کونے میں کیو آر کورڈ اور سکین کیو آر کورڈ کو جنریشن کی آپشن دی گئی ہے اس میں آپ کوئی شاپنگ کا کیو آر کورڈ سکین کر سکتے ہیں جہاں پھر اپنا ایک کیو آر کورڈ بنا کے کسی کو بیش سکتے ہیں کس کاتے میں پیسہ کولکٹ کرنا ہے وہ بر دیجئے آپ کو اس پیس پہ ایک اماؤنٹ ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ اتنی اماؤنٹ کا مجھے کیو آر کورڈ بنانا ہے سکین کرنے کے بعد اپنی یو پی آئی کی پین انٹر کرے گا اور آپ کو پیسہ مل جائے گا اس طرح کا کچھ کیو آئر کوڈ بنے گا جو اس کو آپ ایمیج کے روپ میں بھی کسی کو سینڈ کر سکتے ہیں جا آپ نے موبائل سکرین کے اوپر بھی دکھا سکتے ہیں تو یہ تو تھی دوستو یو پی آئی اپلیکیشن یو کو بینک کی طرف سے اگر آپ کو یہ ویڈیو اشہ لگا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور میری اس ویڈیو کو لائک اور آگے شیئر کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آگے آنے والی ویڈیو کے نوٹیفکیشن آپ کو ملتے رہے ہیں تھینکیو